جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو اتنا دھندلہ ہوا نہیں بساعت جو ہے اس کا کوئی سرپیر سمجھ نہیں آرہا یہ مجھے نہیں پتا کہ اب جو حکومت اس وقت ہے وہ پہلے بات ہوئی ہے کہ کس کی حکومت ہے یہ بھی نہیں پتا یہ حکومت جو ہے اس میں عمران خان صاحب کے جانے کے بعد نواز شیف صاحب اس میں ڈی فیکٹو وزیر آزم ہیں دلوں کے وزیر آزم دلوں کے وزیر آزم ڈی فیکٹو ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں اور واپس آنے کے بعد جاتی عمرہ جہاں پہ ان کی رہشگاہ ہے وہ وہاں پر پاسپورٹ وغیرہ ان کا اور باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے ٹھیک ہو جائیں گے ان کے طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے تو وہ آئیں گے واپس اور جاتی عمرہ میں وہ قیام کریں گے تو ڈی فیکٹو طور پہ وہی سارے فیصلے کر رہے ہیں جو جاتی عمرہ ہے وہ بھی کیمپ آفیس لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت اس حکومت کا نام میں صرف سوچ رہا ہوں کہ اس حکومت کا نام کیا دیا جائے یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں ایک سوال ہے مطلب مثال کے طور پہ اس میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کیونکہ وزیر آزم مسلم لیگ نون کے ہیں اور باقی وزارتیں جو ہیں وہ ظاہر شہباز شریف صاحب ہیں اور باقی جو ہیں مطلب دیکھیں نا ایک سو بہتر سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں نا ہمیں ہر ایک کو پتا ہے ایک سو بہتر کی ایک نمبر ہے نا تو مسلم لیگ نون کے پاس ایٹی فور سیٹس ہیں پنجاب سے رکھ سب یا یہاں قوم اسمبلی کی بات ہو رہی ہے ون سیمیٹی ٹو جائیں ہیں وزیر آزم بننے کے لیے تو ان کے پاس ایٹی فور سیٹس ہیں مسلم لیگ نون کے پاس یعنی اگر آپ ڈبل بھی کر دیں اب ڈبل بھی کر دیں یہ آپ دیکھیں نا یہ ایک میں یہاں رکھیں اب یہ دیکھیں اب اس کو ڈبل کر دیں آپ ایٹی فور کو ایٹی فور سے پھر بھی ون سیمیٹی ٹو نہیں بن رہا ہے پہلے بن تو اب پیپلز پارٹی کے پاس ہے چھپن اب یہ جو حکومت ہے یہ حکومت آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کو کس طرح سے لیا جائے کیا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس میں باقی اتحادی ہیں یا یہ یہ تو یہ نا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آگئی ٹھیک ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے تو پھر یہ بڑا یا یہ کہ کوئی آہ یہ قومی حکومت ہے یا یہ ہے کہ یہ ایک اس حکومت کو کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا اس کو کس اس کو کیا کہا جائے اس حکومت مطلب ایک بتا ہے کہ یہ حکومت آگئی ہے مطلب ایک پی ٹی آئی کے حکومت ہے ایک اس میں اتحادی ہیں ایک حکومت جو ہے یہ حکومت اس طرح سے ہے کہ ایک سو بہتر فگرز ہے کہ ایک سو بہتر چاہیے بہت مولق حکومت کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ نمبرز بہت یہ ہے میں نے کہا پارلیمنٹ کی ساخت ہی عجب سی ہو گئی ہے عجب ساخت ہے کہ اس چوراسی ادھر لوگیں اور چھپن ملیں گے پھر اس کے بعد دوسرے ملیں گے پھر تیس سب ملیں گے تو کہیں جا کے وہ ایک سو بہتر کا نمبر ملے گا خان صاحب کے لیے مشکل ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت تو اسی صورت میں ہے ایٹی فور پہ حکومت بنی ہے شہباز شیف صاحب کا سب سے پہلے تو یہ پارلیمنٹ کا ایک رول ہے کہ یہ کیا ہے بھئی یہ اس حکومت کو ہم آہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کہیں گے تو مسلم لیگ نون کی کہنا چاہیے ویسے تو کیونکہ سب سے بڑی پارٹی تو وہی ایٹی فور ووٹس کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں ایٹی فور اور ون سیونٹی ڈو کو فرق دیکھیں آپ دیکھیں سر بلکل ہے تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس میں باقی اتحادی ہیں یا یہ ہے کہ کوئی اور اس کا نام سامنے آئے گا تو پھر ہم وہ نام لے مخلوط قومی کیا کس طرح سے ایک سارا ایک کیا اس کا ایک کیسے ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے اس گورنمنٹ کو دوسری بات یہ ہے کہ آہ چیلنجز سامنے ایک تو بہت اچھا فیصلہ آ گیا کیونکہ لوگ صبح سے لوگوں کی جان نکلی ہوئی تھی کہ یہ شاید پیٹرولیوم کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں تو وہ شاید ابھی شہباز شیف صاحب نے روک دیئے فیصلہ یہ فیصلہ جو تھا یہ تو بالکل ایسا تھا کہ آہ مطبع وہ کہتے ہیں مرے کو مارے بیجلی کی قیمتوں میں ہو گیا جو پیٹرول کا تو آیا تھا وہ تو چار روپے آہ پینسٹ پیسے ہو گیا لیکن جو پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اکیس سے ایک سو انیس روپے تک آہ اگرہ نے سفاری جا دین دی دو اور اس میں یہ کہ مٹی کے تیل میں چھتیس روپے فی لٹر چھتیس روپے پانچ پیسے فی لٹر اور یہ تو پھر لوگوں کا پتہ نہیں لیکن آپ سب کب تک روک سکیں نہیں اس کو کرنے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے آپ کو ساری ایک جو اچھا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ چینی کو باہر بھیجنے پر پابندی لگ گئی ہے یہ چینی جاتی تھی بچی تھی واپس آتی تھی برامت کرنے بھی سارا دھندہ جو اربوں روپے کما گئے لوگ تو وہ سارا جو ہے وہ بند کر دی ہے تو یہ تو اچھا ہوئے لیکن یہ جو رولہ ہے کہ پیٹولیم کی قیمتیں یہ تو لوگوں نے پہلی عجیب سا تھا کہ اتنی زیادہ ساری سبسیڈیز ختم کی جائیں لیکن یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ہوگا آنے والے دنوں میں کب ہوگا کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا لیکن ابھی شہباز شیف صاحب نے اس کو روک دیا آج یہ ہو رہا ہے اتحادیوں کا جلاس کل کا دن امپورٹنٹ ہے وہ میں بتاتا ہوں کیوں کہ یہ میک اور بریک ڈیز جال رہے ہیں نا اور کل آج جو ہے وہ افتار کے اوپر اتحادی موجود ہیں ساتھ شہباز شیف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ آہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے لے پیپلز پارٹی وزارتیں لینا نہیں چاہی تھی لیکن لینی پڑیں گی مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اس میں تھی کہ سائٹ پر بیٹھ کے دیکھیں اور یہ لیکن پیپلز پارٹی لینی کو جو ہے وہ وزارتیں لینی پڑیں گی ورنہ سسٹم گر جائے گا سسٹم وہ تو ہو گئے راجہ پرویسی صاحب ہو گئے میں وزارتوں کی بات کر رہا ہوں اچھا میں وزارتیں اس لیے ان کو لینی پڑیں گی کیونکہ سپیکر کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی نا کوئی گورننس کے اندر گورنرز کی بھی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی اور میں کہہ رہا ہوں وزارتیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں کسی معاملے تو مشہیر خزانہ غالباً مشہیر کا لیکن شاید وفاقی وزیر بھی ان کو ان کے پاس ہو تو وہ مفتہ اسماعیل صاحب لیکن اساق دار صاحب کی واپسی پہلے ہوگی نوازشیف صاحب کی ساتھ بھی ہو سکتی ہے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور اساق دار صاحب جو ہیں وہ بجٹ بجٹ کو تیار بھی کر رہے ہیں اور مفتہ اسماعیل کے ساتھ بھی جو ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں اور یہ بجٹ جو ہے یہ اب بس سر پہ کھڑا ہے اور کیا کرے گا کیسے ہوگا یہ ایک سب سے بڑا معاشی بہران ایک ایسا ہے جو جو بڑا چیلنج ہے جو اور اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شوقترین صاحب بھی تعاون کریں گے کہ پہلے کیا ہوا تھا تاکہ ایک کم سے کم بھی کچھ چیز ہیں سی جو ملک کا معاملہ ہے سب کا تو وہ ان کو کتنا کیسے ہوا کیا نیگوشیشن آئی ایم ایف سے کرنی ہے کیا کرنی ہے وقت کم ہے اور یہ ایک معاشی مسائل سب سے زیادہ ہیں جو آہ کھڑے ہوئے سامنے آچھا پھر اور باقی وزارتوں کے اوپر بھی آج غالباً فیصلہ ہو جانا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آج نہ ہو پائے لیکن یہ ہے کہ بہرحال مسلم لیگ اپنا فیصلہ کرنے جا رہی ہے نون پیپلز پارٹی بھی کرے گی وزارتیں پیپلز پارٹی بھی لینے جا رہی ہے ایم کیم بھی لینے جا رہی ہے سب لوگ لینے جا رہے ہیں وزارتیں اور ابھی جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ شہری ریمان صاحبہ جو ہیں اچھا شہری ریمان صاحبہ کا وہ امریکہ میں امبیسیڈر بھی ہو سکتی ہیں دوبارہ وہ وزیر اطلاع بھی ہو سکتی ہیں ایسے تو مریمہ رنگزید صاحبہ ہیں لیکن وہ وزیر اطلاع بھی ہو سکتی ہیں وہ ایسے امبیسیڈر بھی جا سکتی ہیں وہ کوئی وزارت پہ تو کئی جگہوں پہ شہری ریمان صاحبہ کا نام چل رہا ہے احسن اقبال صاحب اور رانا صانعاللہ صاحبہ یہ پہلی میں بات کر چکا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید رانا صانعاللہ صاحب کا نام وزیر داخلہ کے طور پر چل تو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ احسن اقبال صاحب ہو جائیں جو دن بھی بات کی تھی وہ پہلے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور رانا صانعاللہ صاحب وزیر قانون ہو جائیں لیکن یہ وزارتیں سعاد رفیق صاحب کا بھی وہ بھی یقینن ہوں گے ہونا چاہیے انہیں اور ہنہ ربانی خر صاحبہ اگر بلاول بٹو زرداری صاحب نہیں لیتے وزارت خارجہ اگر وہ نہیں لیتے وہ لینا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں لیتے فرض کریں تو پھر ہنہ ربانی خر صاحبہ ہوں گی شہری نمان صاحبہ کا نام ہاں پر بھی چل رہا ہے تو یہ آج کلیریٹی آجو خواج آصف صاحب غالباً وزارت دفاع میں جا رہے ہیں غالباً یہ کوئی اور وزارت ہوگی سعاد رفیق صاحب کی وزارت شاید ریلوے کی ہو یا کوئی اور ہو تو آج کابینہ بہرحال ایک مسلم نون کی کابینہ سامنے آ جائے گی اور پیپلز پارٹی پر بھی دباؤ ہے کہ بھائی آپ یہ سیٹ اپ یہ کیا ہے اٹھا ون سیٹیں ادھا رہے ہیں اچھپن ادھر آپ کی طرف